حبیبِ رب کے ہے حبیبِ رب علی کا ہے حبیبِ رب کے پذل سے جہاں میں سب علی کا ہے علی حبیبِ رب کے ہے حبیبِ رب علی کا ہے محاذ جنگ میں اگر علی کی ہے شمولیت علی کی ہے محاذ جنگ میں اگر علی کی ہے شمولیت علی کی ہے شمولیت جدھر نظر اٹھائی ہے ادھر عزب علی کا ہے نظر اٹھائی ہے ادھر عزب علی کا ہے علی حبیبِ رب کے ہے حبیبِ رب ماشاءاللہ تو انہوں نے ایک دعا میں نے وہاں کی وہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عزیزہ پیش کیا میرے طلب سے کہ یا رسول اللہ جتنی نات پاک اور صلاة و سلام سید سلیم نے پڑھا ہے اس کو آپ کو فرما لیں تو یہ رہے کھرشی صاحب کا میں بہت احسان مند ہوں انہوں نے یہ محرودہ آپ لوگی آمین کہہ دے اللہ ان کو جزائے خیر دے نلی حبیب رب کے ہے حبیب رب علی کا ہے نہ آئی نیند اس سے قبل اس قدر سکون کی نہ آئی نیند اس سے قبل اس قدر سکون کی ہے ہجرت نبی کی شب سکون عجب علی کا ہے ہے ہجرت نبی کی شب سکون عجب علی کا ہے علی حبیب رب کے ہے حبیب رب علی کا ہے علی حبیب رب کے ہے حبیب رب علی کا ہے لہد میں تذکیر بھو ترہاب کر دوں گا ہر سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا فرشتوں میرے گناہ حد سے سوا ہے تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا علی حبیب رب کے ہے حبیب رب علی کا ہے شہر علم مصطفیٰ تو اس کے باب ہے علی ہاں اس کے باب ہے علی ہاں اس کے باب ہے علی جسی سے جان لیجیے کہ کیا آدم علی کا ہے جسی سے جان لیجیے کہ کیا آدم علی کا ہے علی حبیب رب کے ہے حبیب رب علی کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اینکا لمن المرسلین على سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قوما ما انزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکسرهم فهم لا يؤمنون اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِم مَغْلَالًا فَهِيَلًا أَزْقَانُ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَانِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْزَرْتَهُمْ مَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِّ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ نَاحْصِيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَدِرِبْ لَهُمْ مَسَلًا صَحَابَ الْقَرِيَةِ إِجْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ إِجْا أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ أُسْنَيْنِي فَقَذَّبُوهُمَ فَعَزَّزْنَا بِسْوَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا رشر مصرنا وما أنزل الرحمن من شئه إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا تائركم معكم إن ذكرتم بلأنتم قوم مصرفون وجاء أمنقث المدينة رجول يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وأم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فدرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر الله تغني عني شفاعة تمشئ ولا ينقذون إني زل في دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا لئد قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محدرون وآية لهم الأد الميتة أحييناه وأخرجنا منها حبا فمنه يعقلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت وعيدهما فليشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نزلخ منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري مستقر لها زالغ تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لا أن تدرق القمر ولا الليل السامق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زرجية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقزون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتهم من آية من آيات رب من الله كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعموا من لو يشاء الله وتعمه إن أنتم الله في دلال مبين ويقولون متى آزل بعد إن كنتم صادقين وما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداس لربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثن من مرقدنا آزاما معد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محدرون فاليوم لا تجلم نفس شيء ولا تزدون إلا ما كنتم تعملون إن ناس حامل جنت اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم بظلال للعرائق متقئون لهم فيها فاقهة ولهم ما يدعون السلام قالا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عدعكم يا بني آدمان لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا فلم تكون تاقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقصبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمزخناهم على مقانتهم وما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله يا آلهذا لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرا وهم لهم جند محدرون فلا يحزن قولهم إننا نعلم ما يسجرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين ودرب لنا مثل ونسي خلقه قال من ينعزام وهي رميم قليحي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخدر نعن فإذا أنتم من الدوق دون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم سور یاسن شريف قرآن پاک کا دل ہے اور یاسن شريف کا دل یہ آیت ہے إنما أمره إذا راض شئئا أن يقول له قن فيقون فسبحانا الذي بيديه ملقود كل شائع وإله ترجعون صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر متهر منور في البيت والحرم شمس الدحاء بدر الدجاء صدر الغلاء نور الغداء كاف البرو مسباح الغلم جميل الشیم شفيع الامر صاحب الجود والكرم والله عاشبه وجبريل خادمه والبراق ملكبه والمعراج سفره وصدره المنتهى مقامه وقاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس الوارفين سراج السالكين مسباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقنين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قال فوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقنين ابي القاسب سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بدور جماله بنغ العلاب كماله قشفت دجاب جماله حسنت جميع قصاله صلو عليه وآله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارق عليك اللهم صلو عليه وآله والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون اُلَارِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَلِيثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ کنسل ایمان اور جو اپنی نمازوں کی نیگے حبانی کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں قضا نہیں ہولے لیتے ہیں یہی دو وارث ہے کہ فردوز کی میراز پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَاقِمِ اسْفَلَاقَ الْذِكْرِ ترجمہ کنسل ایمان اور میری عادت کے لیے نماز قائم رکھو انشاء اللہ حضرات الرحمن ابھی ابھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنا نماز سے مقال لے اس میں اللہ تعالی نماز کا حکم دے رہا ہے اور ان لوگوں کی نشان دے ہی کر رہا ہے جو جنت کی حق دار ہیں کون لوگیں جنت کی حق دار ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی نگے پاری کرتے ہیں اپنی نمازوں کو قضاء نہیں ہونے دیتے ہیں حضرات الرحمن تمام مسلمان مرد عورد بالد کے اوپر نماز فرض ہے جیسے کہ پانچ سوہ پارہ آیت نمبر ایک سو تین اِنَّتْ قَلَادَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابٌ مَوْبُوتَا بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر اپنے مقرد رضا وقتوں میں مطلب ہر نماز کا ایک مقررہ وقت تیہ کر دیا گیا ہے جس میں جو مسلمان ہوتے ہیں جس میں ابھی قرآن پارک میں بتایا گیا کہ بے شک وہی حق دار ہے جو نگے بانی دڑتے ہیں اور قضاء نہیں ہے جیسے زہر کا وقت نکل جا رہا ہے اور سستی کے وجہ سے کتائی کی وجہ سے چھوڑ دے رہے جانوش کر اس کے لئے سخت ممعنیت اور حفاظت کے لئے رکم آیا تھی کہ نماز کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ مفروم بنا رہا ہوں قرآن پارک کر جوا ایک جگہ اللہ نے اشارت فرمایا ہے کہ میں ان کا اہل لیتا ہوں مطلب اللہ اہل کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ اہل لے رہا ہے کہ تم کو جنت میں ڈالیں اگر آپ یہاں نماز کا اہل لگے میں نماز پڑھوں گا اور نماز کی حفاظت کروں گا تمہارے لئے خدا پاک اہل لے گا کہ وہ تمہیں جنت کا حق دار اور جنت میں ڈالے گا تو ہمارے آئیمہ اکرام جکترپور کے جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے جان رہے ہیں کنٹینیوں لوگوں کے گھروں میں جاکے نماز کی دعوتیں بھی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ دو چار لوگوں کو جوڑیں دین کی طرف جیسے کہ مفہوم حدیث پاک کو بتا رہا ہوں کہ اگر جو بھولے بھارے مسلمان ہیں دین سے دور ہے جمعات سے دور ہے ایسے مسلمانوں کو اگر آپ دین سے جمعات سے جڑو گے تو مسلمانوں میں ایک اتحار بھی پیدا ہوگا اور وہ لوگ نیک راہ پر چلنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر کسی بھی جو دور ہے ایسے مسلمان کو آپ اگر جوڑیں گے تو جسے ایک ماں کا بچہ اس سے بچھڑ جائے اور جب اس ماں سے اس بچے کو ملایا جائے تو ماں کے دل میں اس بچے سے ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بچے کو اس کے ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے اور اگر آپ کسی بندے کو اگر اللہ کی گھر سے جوڑے جماعت سے جوڑے دین سے جوڑے تو اس میں کتنا آپ کے لئے بھی فائدہ ہے اور اس کے لئے بھی فائدہ ہے دونوں کی آخلت سمر جائے گی انشاءاللہ عزوجل ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین میں رہنے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں جو دور ہیں ان کو ایسے محفروں سے جوڑے تاکہ محفروں سے اگر ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اور یہاں پر آپ جس یہاں سے جاتے ہیں جس سلام ہوتا ہے دعا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے مصافہ آپ ضرور کریں مصافہ اس لئے ضرور کریں ایک دوسرے سے پہچان ہوگی محبت بڑھے گی دوسرے کے لئے آپ جان پاؤ گئے دوسرے کو اس لئے اسلام میں خاص طور پر جماعت رکھا گیا جو ارہیدہ اکیلہ نماز پڑھتا ہے اس کو دس گنات سواب ملتا ہے تو جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو ستر گنات سواب ملتا ہے کیوں؟ تاکہ اس لئے کہ وہ جماعت میں اس لئے رکھا گیا تاکہ وہاں مسلمانوں کا مل جوڑ ہو نماز کے بہانے وہ اگوشی سے ملاقات کریں اور ان کے اندر اندھی ہاتھ قائم رہیں اتفاق قائم رہیں محبت قائم رہیں اسلام ہوتا ہے بعد ہوتا ہے موسیقی موسیقی اور ہم خال города کائنات اس پاک پر وردگار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ان اللہ علاق الی شہن قدیر ہر شہن پر قادر ہیں ایسے خدا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے برا کر کوئی نہیں جس سے بڑھ کر کوئی نہیں جس سے بڑا کوئی نہیں جس کے جیسا کوئی نہیں ایسے رب زلجلال کریم خدا کی بارگاہ میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کریم خدا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈا کر دیا وہی رب زلجلال زمین و آسمان کا رب ساری کائنات کا رب ہمارے جانوں کا مالک ہے ایسے پاک پروندگار کے بارگاہ میں ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے ذہن کو دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں اور اپنے اندر رجوع لائیں جھکاو لائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہوئے استغفار پڑھیں تسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا یلہ اللہ و اللہ و اللہ وبر وَلَا حَوْلَا وَلَا خُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيْا عَلِيْا عَسِيمِ وَلَا حَوْلَا وَلَا خُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيْا 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 عَلِيْ اللہ علیہ وسلم 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 شفینا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ 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 مکتوب مرفوع مشفوع منقوش من اللوح والقلم سيد العربي والعجم جسم مقدس معتر متهر منور من بید والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الهدام قاف الورام اصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاسم وجبریل خادم والبراق مرقب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسین مطلوب بالمطلوب مقصود بالمقود سيد المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت اللاشکین مراد المستقین شمس العارفین سراج السالکین مزباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والمساقین سيد السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا في الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا السقلین اب القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلاب کماله کشف الدجاع بجماله عزنت جميع خصاله صلو عليه وآله واسحابه وسلموا تسليما اللہم اللہم سليل سليلنا شکینا مولانا محمد مقالی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام گھر والوں نے اس محفل کا احتمام کیا شنک کا احتمام انتظام کیا اے مالی و مولا شنک کے احتمام کرنے میں انتظام کرنے میں جو بھی گلتیاں ہوگے ان تمام گلتیوں کو معاف فرماؤں امیلہ اے اللہ اسے تو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ آتا فرماؤں اے اللہ قدری بارگاہ اسے جو بھی عظیم سواب عطا کا سواب سب سے پہلے آقائے نامدار سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام پیش نظر قبول فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء مرسلین تمام صحابہ اکرام تمام صحبیات تمام تابعین تبا تابعین حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے انبیاء اکرام ہیں صحابہ اکرام ہیں اولیاء اکرام ہیں ان تمام کی بارگام پیش نظر قبول فرمائے مولای کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی و جن کریم چار یار صحابہ اکرام کی بارگام پیش نظر قبول فرما ماں حضرت فاطم الدزارہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت امام حشن حسین رضی اللہ تعالی انہا تمام شہیدان کربلا تمام اہل بیتی اتحار کی بارگام پیش نظر قبول فرما ملخصوص پروردگار عالم غوث العظم دستگیر کی بارگام پیش نظر قبول فرما سلطان العن غریب نواز معین الحق معین الدین حبیب اللہ کی بارگام پیش نظر قبول فرما بروردگار عالم کا ثواب عزار عارز رضی اللہ تعالی انہا حضرت عزم انہا نیز رحمہ حافظ ملت سلاد ملت مجاز ملت کی بارگام پیش نظر قبول فرما پیش نظر قبول فرما بروردگار عالم کا ثواب حضور مجاہد ملتièreﷺ کی بارگام پیش نظر کبول فرما حضور تاج الدین اولیاء اللہ تعالیٰ قدف شہر عمداللہ بنجھر ایڈال و چوک والے بابا رحمداللہ اسپتال والے بابا رحمداللہ عاشق علی شاہ ناری علی شاہ افضل علی شاہ سلمان علی شاہ بابا فرید مست علی شاہ والے بابا کی بارگام پیش نظر کبول فرما عالم اسلام کے تمام اولیاء اکرام اور عالم اسلام کے تمام سننیسے لقید جناب ڈاکٹر شمید صاحب ان کے تمام گھر والوں کے خاندان میں جتنے بھی مرحمنی پروردگاری علم ان تمام مرحمن کی مقدسہ کو اس کا ثواب پیش نظریں قبول فرما جناب ڈاکٹر زحیر الدین صاحب کی والد اور والدین کی مقدسہ کو پیش نظریں قبول فرما یا اللہح تبارہ تلہ تمام مرحمنی کی مغفرت فرما تمام مرحمنی کو جنت میں اzon سعدہ مقام تلہ فرما یا اللہ تبارہ تلہ اس محفل زید کر کے برکتیں انہیں ان کی قبر میں عطا فرما امالی کمولا اس محفلے ذکر کی رحمتیں انہیں ان کی قبر میں رحمتیں نازل فرما یا اللہ تبارہ تعالی ہم تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا گا تیرا ذکر کر کہ رب زلجلال ان مرحمین کے حق میں دعائیں کی مانکمولا ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو مغفرت فرما اور اگر تُو نے ان کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو رب زلجلال تو ان کی درجات کو بلند فرما یا اللہ تبارہ تعالی جنت کی خردیوں سے بے شمار نعمت انہیں عطا فرما جنت کی بے شمار نعمتوں سے انہیں مالا مان کے قبر میں فرما اے خارق کائنات اے رب زلجلال اپنے محبوب کے وسیرے سے مالکمولا جناب ڈاکٹر شمیم صاحب نے مالکمولا اپنے اس مقان میں افتتاہ کروائے اس موقع پر مالکمولا اسے محفل کے نکات کیا احتمام کیا رب زلجلال یا اللہ ہمارے ذکر کی آواز جہاں جہاں تک گئی صاحبی بلاؤں کو دور فرما باتنی بلاؤں کو دور فرما تمام مصیبتوں کو دور فرما اے پاک پروردگار عالم ان کے کام میں جو اور کامیابی مالک کامیابی عطا فرما اے پاک پروردگار عالم اس مکان کا جو اور کام بچا ہوا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلد سے جلد پراہ ہونے کی توفیق ادا فرما اے مالک و مولا اپنے محبوب کی وسیلے سے اس مکان میں مالک و مولا انہوں نے تیرا ذکر کروایا رب صلی اللہ علیہ وسلم اس مالک و مولا اس گھر میں انہیں رحمت اور سکون والی زندگی ادا فرما اس گھر میں برکت والی انہیں زندگی ادا فرما اس گھر میں انہیں خوشحال زندگی ادا فرما یا اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کی برکتیں اس گھر میں عطا فرما تیرے ذکر کی رحمتیں اس گھر میں عطا فرما یا اللہ تعالیٰ اس وقت تیرے موجود فرشتیں موجود ہیں رب زلجلال یا اللہ اپنے محبوب کی وسیرے سے جہاں تیرا ذکر ہوتا ہے مالک مولا تیرے فرشتیں موجود ہوتے ہیں اے خالق کائنات ان فرشتوں کا نزول اس گھر میں تازندگی عطا فرما یا اللہ عزوجلتہ زندگی ان فرشتوں کی برکت نازل فرما ان کے ذریعے اس گھر میں رحمت نازل فرما اے اللہ تعالیٰ جناب ڈاکٹر شمین صاحب اور ان کے گھر والے تمام لوگوں کی عمر میں علم میں برکت ادا فرما تمام لوگوں کو صحت اور سلامتی ادا فرما لاکتر شمین صاحب کی بچی کی عمر میں علم میں برکت ادا فرما اسے دین اور دنیا دونوں کی امتحان میں کامیابی ادا فرما اسے بہترین مستقبل ادا فرما اے مالک مولا اسے ہر قدم میں کامیابی عطا فرما اے پاک پر وردگاری عالم اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو حاصلوں کی حسد سے رضربت کی نظر سے شیعاتین کی شر سے ہر بلاوں سے ہر پریشانیوں سے ہر مسئیبتوں سے محفوظ فرما اے مالک مولا اپنے محبوب کی وسیلے سے جناب ڈاکٹر شمین صاحب اور ان کے گھر والوں کے اوپر ان کے بڑے بزرگوں کا دعائیں سامل عطا فرما اے مالک مولا تا زندگی ان کے دعائیں ان کے بس سایہ بن کر چلے ایسا کرم فرما اے پاک پر وردگاری عالم اپنے محبوب کی وسیلے سے جناب ڈاکٹر زہید عطا صاحب کے عمر میں علم میں برکت ادا فرما مالک مولا ان کے دیوانگی کو اور عروج ادا فرما اے مالک مولا جو خدمت کرتے ہیں غریب نواز کے صدقے دفع میں ان کے خدمت کو قبول فرما اے پاک پر وردگاری عالم ہم تمام لوگ اس محفل میں شامل ہوئے رب زلجلال تیرے محفل میں شامل ہوئے تیرے ذکر میں شامل ہوئے خالق کائنات یا اللہ عز و جل جس کے دل میں جو بھی نیتیں مالک مولا ان تمام نیتوں کو قبول فرما لے ان کے جائز مرادوں کو قبول فرما اس وقت موجود یہاں پر جتنے لوگ بھی مالک مولا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشکل میں بھسا ہوا ہوگا رب زلجلال اس کے مشکل سے آسانی عدا فرما اس کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ عز و جل یہاں پر موجود لوگ ان کے دلوں میں اپنے گھر والوں کو لے کر جو بھی دعائیں ہیں ان دعائوں کو قبول فرما لے جو بھی فریادیں ہیں ان سے قبول فرما لے اے خالق کائنات یا اللہ صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں بھلائیے پروردگاری عالم ہم تمام لوگوں کی حق میں بھلائیے عدا فرما اے مالک مولا اے ہمیں زندگی بخشنے والے پیارے اللہ عز و جل ہمارے زندگی میں خوشحالی عدا فرما اے سکون اور اتمنان بخشنے والے پیارے اللہ عز و جل اپنے محبوب کی وسیلے سے ہمیں اپنے زندگی میں اتمنان عدا فرما یا اللہ تعالیٰ تیرے نمازوں سے محبت کرنے کی توفیق عدا فرما یا اللہ عز و جل تُو نے اپنے محبوب کی ہاتھوں ہمارے لئے مالک مولا نماز کا توفہ بھیجا اے پاک پروردگاری عالم اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عدا فرما یا اللہ عز و جل اس تحفے کی حفاظت کرنے کی توفیق عدا فرما یا اللہ عز و جل اس تحفے سے محبت کرنے کی توفیق عدا فرما یا اللہ عز و جل ہمارے دیلوں میں تیری سچی محبت عدا فرما اے مالک مولا اپنے محبوب کی وسیلے سے ہماری اٹھیوے ہاتھوں کے لاج رکھ لے ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ تعالیٰ جناب ڈاکٹر شمیم صاحب نے اس لنگر کا احتمام کیا رب زجلال یا اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کرنے والوں کے لئے لنگر کا احتمام کیا مالک مولا ان پروردگاری عالم انہیں اس لنگر کے ہر دانے کے برابر نیکیاں دا فرما مالک مولا اس لنگر کے ہر دانے کے برابر انہیں کے تمام نیکیوں میں اضافہ دا فرما یا اللہ ازوجل ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما مزدانے کے برابر مالکمولا ان کے کمائی میں برکت ادا فرما یا اللہ عزوز اللہ ان کے زندگی میں خوشحالی ادا فرما اے اللہ عزوز اللہ اپنے محبوب کی وسیلے سے ہم تمام لوگوں کو مالکمولا تیرے مسجدوں کو تیرے گھروں کو عباد کرنے کے توفیق ادا فرما یا اللہ عزوز اللہ ہمارے عائمہ اکرام کے عمر میں علموں میں برکت ادا فرما انہیں صحت اور سلامتی اور تندرستی ادا فرما اے خارق کائنات تو ہی زندگی بخشنے والا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب کی وسیلے سے اپنے کرم سے مالکمولا ہمارے اوپر خاص کرم نازل فرما اپنے رحم سے ہمارے اوپر خاص رحم نازل فرما یا اللہ ہم سے تیرے ذکر کرنے میں جو بھی گلتیاں ہوئی ہو ان تمام گلتیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ زوجت ہمارے بیچ اتحاد اتفاق اخوت چاروی الفت محبت ادا فرما اب پروردگار عالم اگر ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے آتے ہیں رب زوجلال تو پروردگار عالم ہمارے ساتھ دوسرے قبلانے کے توفیق ادا فرما یا اللہ عز و جل رات کا اندھیرہ تجھ کو سجدہ کرتا ہے دن کا اجالہ تجھ کو سجدہ کرتا ہے مالکمولا سورت کا کنرن تجھ کو سجدہ کرتی ہے چاند کی چاند نہیں تجھ کو سجدہ کرتی ہے یہاں تک کہ ہر مخلوق تجھ کو سجدہ کرتا ہے اے مالکمولا ہم تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو تیری بارگاہ میں با مقررہ وقتوں میں سجدہ کرنے کی توفیق ادا فرما اللہم لاید تسلون علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم شکرین وعلان محمد مبارد وسلم والسلام علیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزد یا ماسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم شاہر مدینہ عرض ہے یہ باقرینہ پار ہو غم کا سفینہ دکھلا دوہ آماری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبیم سلام علیکہ سلام علیکہ کیا کہے آقا کے کیا ہے آپ کے در کے گناہ ہے خانی میں خواجہ پیا ہے اور اس کے غسل مرا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبیم سلام علیکہ سلام علیکہ صدق دوہ مولا علی کا صدق دوہ مولا علی کا صدق دوہ آلِ نبی کا صدق دوہ مولا علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صدق دوہ مولا علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جس نے یہ ذکر کرایا اور جو سننے کو آیا جس نے جو کچھ ہے سنایا بخش دے سب کو خدایا یا نبیم سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبیم سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سیدنا ملانا محمد سلاة تنجینا بہا من جمیل ہیوالی علافات وتقدیلنا بہا من جمیل حاجات وتتحرنا بہا من جمیل سیعات وترفعنا بہا ان کے عالم ترجع وتبلغنا بے اکثر غیات من جمیل خیرانی حیات و باد الممار آمین لکھا علا قرد شہید قدیر آمین وولا اے کریم اپنے حبیب پاک کے ساتھ کے قبل ہمارے صلاة و سلام پر قول پر آمین وولا اے کریم یہ ذکر کی جو کمیٹی ہے عالی جناب دوخی پرشا بھائی اور حفیظ بھائی اور مجید بھائی اور جو بھی اس پیاراکین ہے مولا ان کے عمر میں علموں میں برکتی عطا بھائی ابھی الکول اجید جن کے سہر کے لئے کہا گیا ہے مولا انہیں سہر جعبید حدیب صاحب نے سہر نوک سلامتی نصیب فرما مولا اے کریم اس ذکر پاک کی برکت سے مولا ہم سب کو حج کی دولت سے نباز کرو زیارت حرمت شریف سے مشرف فرما حرمت شریف ایراق ایران کی زیارت سے مشرف فرما حرمت مقدس کی زیارت سے ہمیں ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو حاجی اور نمازی بنا دے حرمت سچا اور پکا غازی بنا دے آمین آمین یا وبلالیمین کالاللہ تبار و تعالیٰ فیش شاہ میں عصمت مصطفیٰ اندو اللہ وبلائی یا تبیق اللہ نالن دری یا یوہی لذین آمنو صلیب علی وصلحو تسلیم اللہ وصلحو تسلیم اللہ وصلحو تسلیم صلیب علی وآلہ وسلم وصلحو تسلیم جب دمیں بابشی ہو اللہ وصلحو تسلیم جاری ہو قلب ہے حق لا الہ الا اللہ